اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب ٹھک ٹھاک ہوں گے مزے میں ہوں گے آج میں آپ کے ہاتھ ریسپی جو شیئر کرنا جا رہی ہوں رمضان کی بڑی سپیشل ہے بلکہ آپ تو عام بھی بہت ٹی ٹائم میں بھی پسند کی جاتی ہے تو آج ہم بنا رہے ہیں چار پانٹ ڈیفرنٹ قسم کی پکوڑا پر ایک ہی بیٹر کے ساتھ اور کوئی ایک بننے والی ریسپی ہے کوئی ایسے اس پر نہیں ہے کسی افتار پارٹی میں ایسے پلیٹر کے طور پر رکھے ہیں تو بہت اچھے لگتے ہیں تو آئیں آپ ہم اس کو شروع کرتے ہیں اس کے لیے میں نے بنگن لیا ہے ایک بڑے سائز کا اس کو میں نے گول سلائسز میں کاٹ لیا ہے نہ بہت تھن اور نہ بہت تھک تو اس کو کاٹ لیا ہے اس کے اوپر میں تھوڑا سا نمک اور مرچ ڈال رہی ہوں اس سے یہ ہوتا ہے کہ یہ اندر تک پھیکے نہیں رہتے تو آپ اگر چاہیں تو ڈالیں نہیں چاہنا چاہتا تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں تو اس میں میں نے آدھا چمچ نمک اور آدھا چمچ ہر مرچ کرلوں گی اور اس کو شیاب کے سوپر میں نے توس کرلوں گی تاکہ یہ اچھے سے اس پر ہر طرح سے کوٹنک ہو جائے نمک مرچ کی اور اس کو پانڈ سے ساتھ مرچ کے لیے چھوڑ دوں گی اب ہم نے پھول گو بھی کا ایک پھول اللیا ہے چھوٹا سا اس کو میں ہاف یوز کر رہی ہوں اس کو میں نے چھوٹ چھوٹے سے میڈیم سائز کے پیسز میں کاٹ لیا ہے اور اس کو میں نے پانی دو سے تین کپ میں پین میں لیا اور اسمیں میں اس کو ایک سے دو منٹ کے لیے بوائل کروں گی اس کو بہت زیادہ سوفٹ نہیں کرنا مطلب تھوڑا کرنچی رہے اس میں اب اس کو بلانچ کر کے اس کو نکال لیں گے سٹین کر لیں گے یہ میں نے پالک کے پتے لیے ہیں مجھے چھوٹے سائز کے نہیں ملے اگر آپ کو چھوٹے سائز کے ملے بہت زیادہ خوبصورت لگتے ہیں تو ان کو دھو کر میں نے ڈرائے کر کے رکھ لیا اب ہم ایک مکسنگ باول میں اپنا پکوڑوں کا بیٹر تیار کرتے ہیں جو سب پکوڑے اسی پیٹر سے بنیں گے تو میں نے تین سے چار کپ لیا ہے بیسن اس میں ایک ٹیبل سپون میں ڈال رہی ہوں نمک اس میں اب میں ڈال رہی ہوں سوف میچ پاوڈر بھر کر ایک ٹیبل سپون آپ اپنے مرضی سے کم یا زیادہ بھی اس کو کر سکتے ہیں حلدی 1.4 ٹی سپون اگر آپ کو میرے پکوڑا پلیٹر کا آئیڈیا اچھا لگا ہو تو پلیز میری ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا اور شیئر بھی تاکہ اور لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں اب ہم اس میں سوکا دھنیا پاوڈر ڈال رہی ہوں 1.5 ٹیبل سپون زیرہ پاوڈر لیا ہے میں نے 1.5 ٹی سپون پکوڑوں کے بغیر کوئی پارٹی اچھی نہیں لگتی ہے اسپیشلی رمضان میں اناردانے کو میں نے تھوڑی درگل بھی گول لیا تھا 2 ٹیبل سپون میں نے بھر کر اناردانے کا ڈالیا اگر یہ ہو تو ٹھیک ہے نہ ہو تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں پھر اس سے تھوڑا سا کھٹائی گا اس میں آتا ہے اس میں میں فریش دھنیا ڈال رہی ہوں 2 سے 3 چمچ اس میں میں بیکنگ پاوڈر یا سوڈا بلکل نہیں ڈال رہی ہوں آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ بغیر سوڈے کے بھی بہت اچھے پکوڑے بن سکتے ہیں بس اس کے لئے تھوڑا سا یہ کرنا ہوتا ہے ایک دو ٹیپس ہیں جو آپ بلکل مائن میں رکھئے گا ایک تو یہ بیٹر تھوڑی در بنا کر پہلے سے رکھ لی جائے گا پہلے سے بیٹر بنا کر رکھنے سے اس میں خودی خمیر پیدا ہو جاتا وہ پکوڑے پھر بہت مزیدار اور سوفٹ اور کرنچی بنتے ہیں اب ہم نے سارے ڈرائن ڈنٹس اپنے مکس کر لی ہیں اچھے سے تاکہ ہر طرف اچھے طریقے سے ہر چیز اچھی طرح سے مکس ہو جائے میں اس میں آپ کو اجوائن دکھانا بھول گی تھی میں نے اس میں کوارٹر ٹی سپون اجوائن بھی ڈالی ہے اور اب میں اس میں ڈال رہی ہوں پانی گریجولی ڈالیں گے آہستہ ہستہ ایک گم سے جلدی میں نہیں ڈالنا میں آدھا آدھا کپ کر کے اس میں پانی ڈال رہی ہوں اور اس کو مکس کرتے جاؤں گی اس میں کوئی بیسن کا لمب نہیں رہنا چاہیے اس کو اچھے طریقے سے ہم مکس کرتے جائیں گے چمچ کی مدد سے جو اس میں لمب سے ہیں اگر بیسن میں تو ان کو اچھے چل کے سے چمچ کی مدد سے دبا دبا کے ان کو توڑ رہی ہوں اب میں نے اس میں اور مزید پانی ڈالا اور اس کو اچھے سے اس کو مکس کر لیے ہم تھوڑی سی تھک سی کنسسٹینسی رکھیں گے تاکہ جب ہم اس میں سبزیاں ڈالیں گے تو ان کے پانی کی وجہ سے یہ مزید بیٹر پتلا نہ ہو جائے میں نے اس میں تقریباً دھائی کا پانی میرا اس میں یوز ہوئے اور یہ کنسسٹینسی تیار ہوئی ہے اور ہمیں یہی کنسسٹینسی چاہیے تو اس کو آدھے گھنٹے کے لیے ہم اس کو بیسن کو مکس کر کے تھوڑے کے لیے چھوڑ دیں گے ہماری اب سبزیاں ریڈی ہیں بیٹر پکوڑوں کا ریڈی ہے اب ہمیں اس کو فرائے کرتے جائیں گے اب ہمیں آدھا گھنٹا ہو چکے اب ہمیں یہی سب چیزیں میں اس میں اپنے آلو بھی دکھانا آپ کو بھول گئی تھی اگر آپ چاہیں تو یہ گولد شیپ میں بھی سلائس کر سکتے ہیں یہ میں نے آپ کو دکھائے اسے کھلیں اور اگر آپ چاہیں تو یہ بڑے بڑے موٹے موٹے سے فرنچ پرائز کی شیپ میں میں ویسے ملحے ملحے Parent کی شیپ میں اس کو یوز کروں گی تو آپ کو دونوں میں سے جو پسند ہو آپ ویسے اس کو اکتیار کر لیں میں نے پین لے لیا اس میں میں نے ڈی فرائے کے لیے ذرا کھلا آئل ڈال دیا ہے اب ہم سب سے پہلے پکوڑے بنائیں گے بینگن کے بینگن کے ایک سلائس لیں گے اس کو اس میں ڈپ کریں گے پکوڑوں کے بیٹر میں اس کو ہلکا سام تھوڑا سا سکوڑ کریں گے کہ ایکسیس جو ہے اس پر سے بیٹر اتر جائے بہت موٹی لیئر اوپر نہیں لگانی تو اس پر ہم ڈالتا جائیں گے میڈیم ٹو ہائی فلیم پہ ہم سب تمام پکوڑے بنائیں گے سوائے آلووں کے کیونکہ ان کو تھوڑا ٹائم لگتا تو ان کو ہم صرف میڈیم فلیم پہ ہی کریں گے پور کراوڈ نہیں کرنا تاکہ وہ ایک دوسری کا چپکے نہیں اب ہم اپنے سارے سلائشز اس میں ڈالتے جائیں گے اس کو ایک منہ تک چمچ نہیں چلانا تاکہ اس کا بیٹر اس کے اوپر اچھے تری کسے کوٹنگ اس کے اوپر ٹھہر جائے ڈالتے ہیں اب ایک سے دو منہ اس کو کرنے کے بعد اب ہم اس کی سائٹ کو چینج کرتے جائیں گے تاکہ ان پہ اچھے سے ایون لی کلر آئے اب لیکن پچھے سے کلر آ چکا ہے اب ہم اس کو پیپر ٹاول پہ یا ٹیشو پیپر پہ کسی ٹیٹ میں نکال لیں گے تیز آگ پہ پکانے سے ایک تو یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ اوائل کم چوزتا ہے ان پکوڑوں کو نہیں اگر ان کو ہم میڈیم یا لو فلیم پہ پکائیں گے تو یہ سوگی سے ہو جائیں گے کرنچی نہیں بنائیں گے اب ہم اپنے دوسرے پکوڑوں کے تیاری کرتے ہیں اب یہ وہی جو ہم نے گوبی کے پھول جو ہم نے اس کو چھوڑے پیسوں میں عبال لیا ہے اس کو ہم بیسن میں کوٹ کرتے جائیں گے اپنے پکوڑا ہولے بیٹر کے اندر اور تیز آگ میں اس میں لکھیں ڈالتے سارا آپ کو اوائل کی ببلنگ سے پتہ چل رہی ہے یہ اوائل کتنا اچھے سے گرم ہے کیونکہ یہ آلڈی پکی ہوئی ہے نیچے سے گوبی تو ہم اتنا ٹائم اس کو نہیں کک لے گا ہمیں صرف اس کو کوٹنگ کو پکانے اور اس کو ہم نے نکال لینا ہے ایک ایک کر کے ہم اس میں اپنا پیس ڈالتے جائیں گے گوبی کا اور اس کو تیز آگ پہ ہم فرائے کرتے جائیں گے اس کو تب تک کک کریں گے جب تک اس پہ اچھا سا کلر نہیں آ جاتا ہے اگین اس کو ہائی فلیم پہ ہی کک کرنا ہے بار بار اس میں تھوڑا سا چمر چلا لیں تاکہ اوپر نیچے سے اس پہ کلر اچھا سا آ جائے اب اس پہ اچھا سا کلر آ گیا اب ہم اس کو ان کو بھی اب نکال لیتے ہیں کچھ پہ پٹاول پہ موسیقی اب ہم اپنے پالک کے پکوڑوں کے لئے تیاری کرتے ہیں اب پالک ہماری دھوشک پتے ہو چکے ہمیں ان کو بھی ہمیں ایک ایک کر کے بیٹر میں ڈپ کرتے جائیں گے اور گرم آئل میں اس کو نکالتے جائیں گے اس کے لئے اگر آپ چاہیں تو دو تین چمچ اس میں پانی کے مدرہ ڈال دیں اور بہت ہیوی کوٹنگ ان پتوں پہ نہ ہو اس پکوڑوں کو کوک کرنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے ان کی سائیڈ فلپ کر دیں اور ایک سے ڈیڑھ مڈ میں یہ پکوڑیں اچھے سے تیز آگ پر کرنچی ہو جائیں گے اور ان کو آپ پر نکال لیں ابھی دیکھیں ہمارا پکوڑ اچھے سے ریڈی ہو چکے اب ہم اس کو پلیٹ میں نکال لیتے ہیں اب ہم نے سب سے آخر میں اپنے چپسوں والے پکوڑوں کو تیار کریں گے ان چپسوں کو میں نے اسی بیسن کی ریمیننگ مکسر میں میں نے ڈال دیا اور ان کو اچھے چکے سے فلپ کر لیا ہے مکس کر لیا ہے تاکہ اس پر اچھے سے آلووں کو کوٹ ہو جائیں اب ہم اس کو تیز آگ کے اوپر الگ الگ ان آلووں کو ڈالیں گے ایک دوسرے کا پکوڑوں کی طرح نہیں ڈالیں گے ان کو الگ الگ کر لیں گے ہاتھ سے جب ڈال دے ٹائم تاکہ ایک دوسرے کا چپ کیا نہیں جیسے ہمیں بزار میں ہمیں چپس ملتے ہیں نا بیسن والے یہ بلکل ویسے ہی تیار ہوں گے انشاءاللہ میں کسی نیکس ٹائم پر آپ کا ایک ریسپی شیئر کروں گے اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگ رہی ہوں اور آپ میرے ساتھ بینے رہنا چاہتے ہوں تو پلیز میرے چینل کو لائک ضرور کریں اور سبسکرائب کر دیں پکوڑوں کو ہم میڈیم فلیم پر کریں گے کیونکہ یہ آلو کیونکہ ابھی اندر سے کچھا ہے باقی تقریباً ساری ہماری سبزیاں جلدی کوک ہونے والی تھی آلو تھوڑا سا ٹائم لیتا ہے تو اس کو ہم میڈیم فلیم پر کریں گے تاکہ اس پر جلدی سے ہائی فلیم پر کریں گے تو اس پر کلر جلدی آ جائے گا اور آلو اندر سے سخت رہے گا اس لئے اس کو ہم میڈیم فلیم پر تیار کریں گے لو پر بھی نہیں کرنا کیونکہ نہیں تو یہ سب کچھ سوگی ہو جائے گا تو اس کو ہم میڈیم فلیم پر اس کو ایک دو منٹ کے لیے اس کو کوک کریں گے اس کو چمچ ایک دو منٹ تک نہیں چلانا تاکہ اس کے پر اپنا بیسن ٹھہر جائے اور پھر ہم اس کو ایک دو منٹ کے بعد اس میں چمچ چلا کے اس کی سائیڈ چینج کریں گے آج کی ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہوگی کیونکہ سٹیپ بے سٹیپ سب چیزیں سمجھانے میں تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے اب یہ دیکھیں ہمارے کلرز پر اچھا سا کلر آ چکا ہے اب یہ ہمارے چپس اچھے سے کرنچی سے ریڈی ہو گئے ہیں اب ہم ان کو اپنے پیپر ٹاول پر نکال لیں گے اب ہماری سب پکوڑا ریڈی ہیں دیکھیں میں نے اس کو کسی پلیٹر میں ڈالا ہے اور یہ کتنے اچھے لگ رہے ہیں اور اس کو میں نے گرین چٹنی کے ساتھ اس کو سرف کر رہی ہوں اس کی ریسپی میں آپ کو دے دی ہے آپ اس کے ہاتھ اس کو ضرور ٹرائے کریے گا جو امید ہے آپ کو بہت پسند آئیں گے افتار پارٹی کے اندر بھی جان بنائیں گے ملتے ہیں اگلے کسی نیکس ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ اپنا بہت خیال رکھے گا اور جاتے جاتے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب یو کر دیجئے گا تھانکیو